ایک اور ناکامی، ایک اور شرمندگی عمران خان صاحب کے حصے آئی ہے چھ مہینے سے دو سال کے لیے ٹکنوکیٹ کا ایک سٹ اپ آئے گا جس کے لیے ایک ملاقات جی ایچ کیو میں آلڈی ہو چکی ہے اس کے بعد آرمی چیف کی وزیراعظم سے یہ ملاقات ہونا گنمن کا جو تحفہ ہے وہ تین لاکھ پچاسی زارک ہے اور جو ملک کا وزیراعظم ہے اس کا تحفہ جو ہے وہ تین لاکھ پچیز زارک ہے میری اطلاع کے مطابق کتری جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کچھ زیادہ خوش بھی نہیں تھے قاسم سوری صاحب نے ایک بڑی ہی واہیات اور گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے انہیں کا تحقیق کرنے پر آپ کی پیدائش کے کارنمے بھی تو کئی خیدار سامنے آ سکتے ہیں جنرل باجوا نے دو بار NRO دیا تھا پہلا NRO 2017 میں عمران خان کو دیا گیا دوسرا عمران خان کے حکم پر 2021 میں آصف علی زرداری کو دیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈیجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظرین ایک اور ناکامی ایک اور شرمندگی عمران خان صاحب کے حصے آئی ہے اور جہاں پہ مختلف کوٹس کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ ایک اور کوٹس سے عمران خان صاحب کو آج ناکامی کا موہ دیکھنا پڑا معاملہ کیا ہے اس کی ساری تفصیلات ابھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس کے علاوہ جنرل باجوا سے ریلیٹڈ ہم نے آپ کو جو چند وی لکس کے اندر خبریں دی ہیں آج اس کی تصدیق ہو گئی ہے اور ایک اور سینر صحافی نے جو ہے اس سلسلے میں میں نے جو آپ کو خبریں دی تھی ہوں اس کی تصدیق کی ہے وہ ڈیٹیلز کیا ہیں اور بڑی تفصیل سے انہوں نے شیئر کی ہیں تو وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جناب وزیراعظم شباز شریف کی آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات ہوئی ہے وزیراعظم ہاؤس میں اور جو بیسکلی جو پریس لیز آفیشل پریس لیز جو ہے وہ جاری کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال ملاقات میں ملکی امن و امان کی سرورتحال پر بریفنگ ملاقات میں قومی سلامتی کمیٹی جلاس کل طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں دشتگردی کے حالیہ رہل کے حالیہ لہر کے صدباب پر غور کیا گیا ہے یہ بیسکلی وہ سب کچھ ہے جو ایک آفیشل پریس لیز میں آتا ہے لیکن میرے لیے دو چیزیں بڑی اہم ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے ایک تو یہ کہ ابھی ابھی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اور اس کے فوراں بعد جو ہے یہ میٹنگ ہوئی ہے اور دوسرا اس وقت جو ایک بز شروع ہوئی ہے بز کا کیا مطلب بز کا مطلب ہوتا ہے افواہیں، سرگوشیاں، ڈرائنگ ڈرون ٹاکس یہ بز جو ہے وہ شروع یہ ہے ٹیکنوکرات گورنمنٹ کے حوالے سے تو اس کے بعد آرمی چیف کی وزیراعظم سے یہ ملاقات ہونا ایک بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے اب دیکھیں کہ قومی سلامتی کا جو اجلاس ہے اس میں جو ہے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عساق دار صاحب جو ہے اس پر بریفنگ دیں گے تو یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے وہ ملاقات تھی منی نظر میں اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ روس سے خام تیل اور پیٹرولیو مسنوات کی خریداری کے معاملے پر روسی وزیر طوانائی انیس اور بیس جنوری تک پاکستان کا دورہ کریں گے عمران خان صاحب کے لئے کوئی اچھی خبر نہیں ہوگی یہ آبیسٹی کیونکہ ان کے مطابق تو امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے اور یہ جو ہے روس سے تیل لے رہا ہی نہیں جاتی لیکن اب یہ خبر آئی ہے کہ وزیر طوانائی روس کے جو ہیں وہ پاکستان آنے لگے ہیں اگلے مہینے اور ساتھی ساتھ اس سلسلے میں آن لائن اجلاس بھی آلیڈی ایک منقطت ہوا ہے اور یہ وزیر مملکت براہ پٹرولیوم مصدق ملک اور سیکرٹری پٹرولیوم جو ہے اس کے اندر موجود تھے اور اس سلسلے میں جو ہے اب یہ کچھ فردر ایویلپنٹس بھی ہونے جا رہی ہیں ایک اور فردر ایویلپنٹ جو ہوئی ہے عساق دار صاحب کے حوالے سے ہوئی ہے نیاب کے حکم پر لاہور انتظامیہ نے ساگڈار کے منجمت اساسوں کو آج بحال کر دیا ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پچاس کروڑ اناسی لاکھ انچاس ہزار روپے جو ہے وہ بھی اب انفریز کر دیا گئے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کی جو جائداد ہے گلبرگ میں وہ ہجویری ہاؤس کے نام سے وہ بھی جو ہے وہ ان کو واپس کر دی گئی ہے اس کو سیل کر دیا گیا تھا اور بلکہ ان کی جو جائداد تھی اس کو تو نیلامی تک کہانی پہنچ گئی ہوئی تھی عساق دار کی اس کوٹھی کو جو ہے نیلام کرنے لگے تھے عمران خان صاحب کی حکومت میں تو وہ سارا کو جو ہے ریورسل ساری بہت سے چیزیں ریورس جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں بس کسی طرح عساق دار صاحب کے انڈر ایکانومی بھی ریورس کر جائے تو پھر بہت ہی بہتر ہو لیکن وہ ریورس ہونے کا نام نہیں گئی وہ صدی ایک سو چالیس کی سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ اڑتی بھی جا رہی ہے مہنگائی کی طرف تو اللہ کرے کہ کسی طرح یہاں سے بھی اپنے معاملات تو ریورس ہو گئے ہیں قوم کے معاملات بھی کسی طرح ریورس ہو سکیں اچھا جی اس کے علاوہ ہم نے پچھلے ویلوگ کے اندر ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان طریقین صاحب کا ایک وقت جو ہے وہ آج گیا تھا سپیکر قومی اسیمبلی سے ملنے کے لیے اور معاملہ تھا استیفوں کے ایکسپٹنس کا وہاں پہ یہ رپورٹ کیا گیا ہے جیو کی جانب سے انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ بتایا گیا ان لوگوں کو پی ٹی آئی کے وفد کو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کے چھے ارکان جو ہیں وہ تو اپنے استیفوں پر جو ہونے والے دستخطہ انہیں جالی قرار دے رہے ہیں اور انہوں نے ہم سے رابطہ کر کے کہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ہمارے جو استیفیں جالی ہیں تو جب یہ معاملہ چل رہا ہو تو کس طرح ہم آپ سب کے استیفیں ایکسپٹ کریں تو اس لئے ہمیں ایک ایک کر کے ویرفائے کرنا پڑے گا اور اس میں جو نام بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جناب زبیدہ جلال غلام بی بی بھروانہ غلام محمد لالی انہوں نے ایوان کے حاضری ریجسٹر میں اپنی حاضری بھی لگائی ہے جبکہ نواز الہی اور طالب نکائی نے سپیکر کو چھٹی کی درخواست دے دی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سیچویشن ہے آپ کے بندوں کی کہ وہ جو ہے اپنے صیفے جو ہیں ایکسپٹی نہیں کروانا چاہ رہے تو اس میں یہ ریپورٹ کیا گیا ہے کہ جناب جب یہ سارا کچھ پیٹی آئے کے لوگوں کو بتایا تو ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا شروع ہو گئے کہ ایکیو ایسا رنال مطلب یہ تو بغاوت کے اثار جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں تو زلے الہی کو فوراں جا کے بتایا جائے زمان پاک میں کے پائن بغاوت ہو گئی ہے تو ایک جو ہے وہ یہ یہ ڈیولیپنٹ تھی اس کے علاوہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے شامود قریشی اور پرویز خٹک کو فوراں جو ہے لہور بلالیا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ایکچولی پہلے شامود قریشی نے جو ہے اس وفد کو لیڈ کرتے ہوئے جانا تھا راجہ پرویز عشرف صاحب کے سوا پاس لیکن آخری مومنٹ پہ انہوں نے اس ملاقات میں شرکت سے انکار کر دیا تو عمران خان صاحب نے جو ہے ان کو وہاں پہ بلالیا اور اس کی وجہ سے اسد قیسر صاحب سابق سپیکر جو ہیں انہوں نے پھر وفد کو لیڈ کیا اچھا جی اب آجائیں اس خبر کی طرف جو شرمندگی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا عمران خان صاحب کو وہ معاملہ یہ تھا کہ جناب آپ کو یاد ہوگا شباز شریف صاحب نے ایک حدق عزت کا دعویٰ کیا ہویا عمران خان صاحب کے اوپر دس عرب روپے کا اور یہ وہ سٹوری ہے جس میں عمران خان صاحب نے ایکچولی یہ کلیم کیا تھا کہ جب پینما کا کیس چل رہا تھا تو شباز شریف نے یا شریف خاندان نے ایک کومن فرنڈ کے ذریعے ان کو پیسوں کی آفر کی تھی کہ جہاں آپ پیچھے ہو جائیں تو ہم آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر حدق عزت کا دعویٰ شباز شریف صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا اب جب یہ کیس چلتا رہا تو اس دوران پھر ایک کوسشنر دیا گیا شباز شریف کی جانب سے عمران خان کو یعنی کہ وکلا کے ذریعے کہ جناب ان کے جوابات دیں لیکن عمران خان صاحب نے ان سوالوں کے جوابات نہیں دیے ان کے وکلا نے وہ جوابات نہیں دیے اور ٹال مٹول جو ہے وہ کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے اس کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ جناب اچھا سوری جب انہوں نے جوابات نہیں دیے تو جو جج صاحب تھے اس کے اندر اس کیس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حق دفاع عمران خان صاحب کا وہ ختم کر دیا کے اندر اکیس سماتیں ہوئی ہیں اور اس میں سے اکیس میں سے تیرہ سماتوں کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب نے جنمنٹ مانگی یعنی التوا مانگا تو الٹیمیٹلی پھر اس کے بعد ان کا حق دفاع جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اس چیز کو انہوں نے چیلنج کیا جا کے لاہور ہائی کورٹ میں اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی پھر جو عمران خان صاحب کا حق دفاع تھا اسے ختم کیا گیا تھا اسی فیصلے کو برقرار رکھا گیا وہاں پہ شکست ہوئی اس کے بعد یہ لاہور ہائی کورٹ سے چلے گئے سپریم کورٹ تو سپریم کورٹ کی لاہور ریجسری کے اندر آج اس کیس کی سمات ہوئی اور وہاں پہ جب سوال جواب ہوئے تو الٹیمیٹلی وہاں پہ بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ تین رکٹی بینچ تھا اس میں سے دو ججوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اس اپیل کو خارج کر دیا صرف ایک جو خاتون جج تھی جسس آئیشہ ملک صاحبہ انہوں نے اس فیصلے سے البتہ اخلاف کیا تو ٹو ون کی مجورٹی سے جو ہے وہ عمران بروہ ماہ ہی جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے پہلے ان کے اس اپیل کو ریجیکٹ کیا تھا اب سپریم کورٹ سے بھی جو ہے وہ ریجیکشن ہو گئی ہے تو عمران خان صاحب کا حق دفاع جو ہے اس کیس میں ختم ہو گیا ہے تو یہ بھی کافی پریشان کن خبر ہے اچھا جی اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسنگ خبر جو ہے رعوف کلاسرہ صاحب نے آہ شیئر کی ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ جی آہ قطر دورے میں سرکاری دستاویزات کے مطابق پاکستانی تحریک کا ایک حیرت انگیز واقعہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ قطر سے واپسی پر عمران خان نے اپنے تحفے کی مالیت تین لاکھ پچیس ہزار پہ بتائی جو انہوں نے وہاں پہ بتائی نا کہ جتنے کا مجھے تحفہ ملا انہوں نے کہا تین لاکھ پچیس ہزار بتائی جبکہ عمران خان کے جو گنمن ساتھ گئے وے تھے ان کو بھی تحفہ دیا گیا گنمن نے اپنے تحفے کی مالیت جو ہے تین لاکھ پچیس ہزار پہ بتائی تو کلاسٹرہ صاحب نے بڑا رائٹلی پن پوائنٹ کیا کہ انہوں نے کہا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قطریوں نے جو ہے وہ گنمن کو مہنگا تحفہ دے دیا اور عمران خان صاحب کو سستہ تحفہ دے دیا مطلب گنمن کا جو تحفہ ہے وہ تین لاکھ پچیس ہزار کا ہے اور جو ملک کا وزیراعظم ہے اس کا تحفہ جو ہے وہ تین لاکھ پچیس ہزار کا ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے تو بڑا رائٹلی پن پوائنٹ کیا ہے لیکن میں ویسے آپ کو ایک اندر کی خبر دے دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ میری اطلاع کے مطابق قطری جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کچھ زیادہ خوش بھی نہیں تھے کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ اوکھی قسم کی باتیں کی تھی مجھے تو یہ بھی پتا ہے کیا کی تھی لیں وہ مٹی پاوک کی کرنا ہے تو قطری ویسے زیادہ خوش بھی نہیں تھے تو ہو بھی سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کہا اے نو سستا دیو اے دے گن میں اے نو جڑا ہے نو مہنگا توفہ دیو تو یہ بڑی ایک انٹرسنگ ڈیولیپنٹ ہے آچہ جی اس کے علاوہ آہ کاشیو اباسی صاحب جو ہیں وہ ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور یہ جو ٹیکنوکرات گورنمنٹ ہے اس حوالے سے ان کا ایک انکشاف جو ہے وہ سامنے آیا ہے آہ انہوں نے کہا کہ ایک تو عمران خان کو ناہل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں دوسرا یہ ٹیکنوکرات سیٹ اپ کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ جب شبر زیدی نے مجھے کہا تو مجھے بڑی حرانگی ہوئی چھے مہینے سے دو سال کرے ٹیکنوکرات کا ایک سیٹ اپ آئے گا جس کے لیے ایک ملاقات جی ایچ کیو میں آلڑی ہو چکی ہے یہ کاشیو اباسی صاحب نے کلیم کیا ہے انہوں نے کہا دو دن پہلے ملاقات ہوئی تھی جس میں ماہر معاشیات کو بلائے گیا تھا رضا باکر پاکستان آئے ہوئے ہیں حفیظ شیخ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس ملاقات کا حصہ تھے تو ان سے پھر سوال کیا گیا کہ جی ایچ کیو میں کس کس کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا میں نے آپ کو بتا دیا ہے نام جو ملاقات میں شامل تھے اب اتنا ہی رکھیں لیکن ملاقات ہو چکی ہے میں نے شبر زیدی کو کہا کہ کیا آپ کو بھی آفر ہوئی ہے کے ٹیکر سیٹ اپ کی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا اگر نہ ہوئی ہوتی تو وہ انکار کر سکتے تھے کے ٹیکر سیٹ اپ کو کوئی قانونی جواز تو نہیں ہے لیکن جواز ڈھونڈا البتہ ضرور جا رہا ہے حکومت اس حوالے سے قانون سازی کے لئے بھی تیار ہے یا تیار ہو سکتی ہے میں آپ کو پہلے بھی ایک دوائی بات بتائی تھی کہ کے ٹیکر سیٹ اپ جو ہوتا ہے جس نے بیسکلی جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے اور اگلے الیکشن تک نوے دن کا ٹائم ہوتا ہے نوے دن کے اندر جو ہے وہ اپنے الیکشن کروانے ہوتے ہیں تو اگر یہ قانون سازی کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ کے ٹیکر سیٹ اپ کے کی میاد جو ہے بڑھانے کے لئے قانون سازی جو ہے وہ کی جائے تو یہ کاشف عباسی صاحب نے جو ہے ایک لیم کیا ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے سینے رہنما اور آئین شکن قانون شکن قاسم سوری صاحب نے ایک بڑی ہی واہیات اور گھٹیا قسم کی حرکت کی ہے سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا انہوں نے لکھا کہ جی لکھ کر رکھ لیں کہ تحقیق کرنے پر عمرانی سیلیکٹڈ دور کے ہر کارنامے میں سب سے زیادہ کردار مرشد اور مرید خاص کا نکلے گا یہ انہوں نے کل جو ایک مبینہ آڈیو آئی تھی نا بشرا بی بی کی اور زرفی بخاری کی اس کے بعد سلیم صافی نے ٹویٹ کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ دونوں کے نام ای سیل پر ڈال دیں ورنہ پشتاؤگے کیونکہ کسی بھی وقت وہ گوگی یا شہزاد اکبر کے پاس جا سکتے ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا اس پہ کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے قاسم سوری صاحب نے انتہائی گھٹیا قسم کی ایک ٹویٹ کی انہوں نے کہا تحقیق کرنے پر آپ کی پیدائش کے کارنامے میں بھی تو کئی قردار سامنے آ سکتے ہیں پشتاوی سے بچنے کے لیے ای سیل میں کن کن کے نام ڈالے جائیں مطلب یہ بیسکلی اور کسی کو نہیں انہوں نے سلیم صافی صاحب کی والدہ کو ہٹ کیا ہے یہ اس قسم کی گھٹیا بات کر کے انہوں نے سلیم صافی صاحب کی والدہ کو ہٹ کیا ہے قاسم سوری صاحب کا تعلق جو ہے نا کوئٹا سے ہے میں آپ کو صرف ایک یہ بات بتانا چاہوں گا میں نے پہلے شاید کبھی ڈسکس نہیں کیا کہ میرا ننیال بھی جو ہے اس کا تعلق کوئٹا سے ہے میرا ننیال بھی جو ہے اس کا تعلق کوئیٹا سے ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ ہزارہ قبیلے سے ہے ہمارے وہاں پہ اس شہر میں وہاں کے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں مختلف قومیں جو وہاں پہ رہتی ہیں چاہے وہ پتھان ہوں چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے وہ ہزارہ ہوں جس مرضی قوم سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اپنی گفتگو کے اندر جو ہے نا ہمیشہ اگلے کی ماں بہن اور بیٹی کی عزت ضرور کی جاتی ہے تو سلیم صافی صاحب کے اوپر آپ کرٹسزم کریں سوادفہ کریں ان کی ان کے تجزیر سے اختلاف کریں ان کی بات سے آپ اختلاف کریں لیکن اتنی گریوی بات کرنا کہ جی آپ کی پیدائش میں کس کس کے کارنامے جو ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں یہ آپ نے بیسکلی ان کی والدہ کو جا کے ہٹ کیا ہے اور کچھ نہیں ہے تو میں حیران ہوں this is the sort of mindset اور یہ وہ قاسم سوری ہے جس کو عمران خان صاحب عمران خان صاحب اتنے دل و جان سے چاہتے ہیں جس کی جتنی گندی زبان جس کی جتنی گندی سوچ پاکستان تحریک انصاف میں اس کے ترقی کے منازل طے کرنے کا جو چانس ہے وہ اتنہ ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بھئی یہ جلدی سے جلدی جو ہے وہ ترقی کر سکتا ہے اور بھی اس میں سے کئی characters ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہو گیا ایک زمان میں فردوہ صاحب شکوان ہوتی تھی فیاضل حسن چوہان ہو گئے یہ وہ یہ سارے کے سارے ایک قسم کے character ہیں یہ لگتا ہے یہ سارے کے سارے ایک ہی factory سے نکل کے جو ہے وہ آ رہے ہیں اور یہی ان کی سوچ ہے تو I am surprised I am surprised کہ یہ کس قسم کا گندہ معاشرہ بنانے کی جو ہے یہ کوشش ہے ویسے تو میں کوئی آپ کو کوئی نیا انکشاف نہیں کر رہا میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا کہ اوہ یہ کیا کہہ دیا اس mindset کو بنانے کے اندر نا دس گیارہ سال لگے ہیں دس گیارہ سال کے اندر جو ہے یہ پودا جو ہے وہ کھڑا کیا گیا ہے اور یہ اب اپنے اس پھل سے اور اپنی اس بدبو سے جو ہے نا اس پورے معاشرے کا بیڑاغر کر رہا ہے تو now you can imagine کسی اچھے democratic معاشرے کے اندر اگر اس قسم کی language use کی جاتی نا کسی سیاستدان کی جانب سے تو اس کو actually سیاست چھوڑنی پڑ سکتی تھی لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا یہ پاکستان ہے یہاں پہ اس قسم کے characters جو ہیں وہ بولتے رہیں گے اسی طرح اچھا جی اس کے علاوہ اب میں ایک بڑی انٹرسنگ چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور میں actually پورا کا پورا جو ہے وہ ایک column آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں یہ basically جعوید چودری صاحب نے column لکھا ہے اور جعوید چودری صاحب کا یہ دوسرا column ہے اس series کا جس طرح ہم نے جنرل باجوا سے related جو ہے وہ چار پانچ vlog کیے تھے تو یہ جعوید چودری صاحب کا دوسرا column ہے اور اس میں میری نظر میں یہ پہلے column سے بھی زیادہ تگڑا ہے اس میں کئی حد تک وہ باتیں ہیں جو میں already اپنے vlog میں کر چکا ہوں لیکن اس کو مزید تفصیل کے ساتھ جو ہے جعوید چودری صاحب نے شیئر کیا ہے آپ کے لیے بھی یہ کافی informative ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سنے میں ذرا تیز تیز پڑھوں گا تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس میرے اس vlog کو one point two five یا one point five پہ چلانے کی کوشش کی تو آپ کو ککھ سمجھ نہیں آئے گی کیونکہ میں بڑی تیز speed کے ساتھ جو ہے میں چلنے لگاؤں سنیے ذرا information تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے بقول جعوید چودری صاحب کے سنیے انہیں نے کہا کیا جنرل باجوہ نے اپنے دور میں کسی کو NRO دیا اس کا سیدھا سادھا جواب ہے جی ہاں جنرل باجوہ نے دو بار NRO دیا تھا پہلا NRO دوزار سترہ میں عمران خان کو دیا گیا اور دوسرا عمران خان کے حکم پر دوزار اکیس میں عاصف علی زرداری کو دیا گیا عاصف علی زرداری پی ڈی ایم یاد ہے میں نے اس پر بھی لوگ کیا تھا اور دوزار سترہ میں کیا ہوا تھا یہ بھی سنیے انہیں کہا ہم سب سے پہلے عمران خان کے NRO پر آتے ہیں حنیف عباسی نے نومبر دوزار سولہ میں سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف دو پٹیشنز دائر کی ہنیف عباسی کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان نے آفشور کمپنی نیازی سروسز لیمیٹڈ اور بنی گالا کے تین سو کنال ارازی کی منی ٹریل چھپائی جبکہ پارٹی کی سیکٹری جنرل جہانگیر ترین نے بھی آفشور کمپنیاں بیرون ملک کے ساتھ سے اور ساڑھے اٹھارہ ہزار اکڑ ارازی چھپائی اور یہ سٹاک ایکشینج میں انسائیڈر ٹریڈنگ بھی کرتے رہے لہٰذا یہ دونوں حضرات آئین کے آرٹیکل باست اور تریسٹ کے تحت صادق اور امین نہیں ہے انہیں ڈسکولیفائی کیا جائے جسٹس ساکیب نصار اس وقت چیف جسٹس کمر جعوید باجبہ آرمی چیف اور فیض حمید میجر جنرل اور آئی سائے میں ڈی جی سی تھے چیف جسٹس نے اپنی سربراہی میں تین رکنی بینچ بنا دیا نعیم بخاری عمران خان اور اکرم شیخ حنیف عباسی کے وکیل تھے سمات شروع ہوئی تو عمران خان اور جہانگی ترین پھستے چلے گئے عمران خان نے تین بار اپنا موقف تبدیل کیا لیکن بات بنتی نظر نہ آئی عمران خان کی دوزار سترہ کے وسط تک جنرل باجبہ سے کوئی ملاقات نہیں تھی جانگیر ترین نے جنرل باجبہ سے رابطہ کیا اور عمران خان کو ساتھ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے عمران خان نے جنرل باجبہ سے مقدمے میں مدد مانگی میاں نواز شریف اس وقت پینما کیس میں ڈسکولیفائی ہو چکے تھے اور عمران خان کی ڈسکولیفیکیشن سامنے نظر آ رہی تھی جنرل باجبہ نے ڈی جی سی یعنی جنرل فیض کو عمران خان کی مدد کی ہدایت کر دی ان کا خیال تھا ایک وزیر اعظم ڈسکولیفائی ہو چکا ہے اور اگر دوسرا الیکشن سے پہلے ڈسکولیفائی ہو گیا تو ملک کیسے چلے گا جنرل فیض نے ملک کے ایک مشہور وکیل کو اپنا الچی بنا کر جسس ساکب نصار کے پاس بجوایا یہ وکیل صاحب لاہور میں چیف جسس سے ملے ابتدائی باتشیت ہوئی اس کے بعد جنرل فیض اور جسس ساکب نصار کی ملاقات ہوئی ساکب نصار عمران خان اور جہانگیتری دونوں کو بے اقوض سادق اور امین ڈیکلیئر کرنے کے لئے تیار نہیں تھے ان کا کہنا تھا میرے ساتھی جج نہیں مانیں گے آپ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا لیں فیصلہ ہوا سردس جہانگیر ترین کو قربان کر دیا جائے تاہم فیوچر میں ان کی بحالی کے گنجائش ضرور رکھی جائے اس کے بعد چیف جسس کو دو وکیل دیے گئے ان وکیلوں نے عمران خان اور جہانگیر ترین کا فیصلہ لکھا پندرہ دسمبر دو ہزار سترہ کو فیصلہ سنایا گیا فیصلے کا وقت آ گیا لیکن ججز کوٹ روم نمبر ایک میں تو شیف نہیں لائے ٹیلیویجن سکرینیں گرم ہو گئیں اور اسلامباد راولپنڈی اور بنی گالا میں دوڑے لگ گئیں دوبارہ رابطے ہوئے اور یوں تین بچ کر بیس منٹ پر عمران خان کو سادق اور امین ڈیکلئر کر دیا گیا جبکہ جہانگیر ترین مجرم قرار پا کر سیاست سے تاہیات نہ اہل ہو گئے ترین صاحب بیلنسنگ ایکٹ کا شکار ہو گئے عمران خان چند دن بعد شکری عدا کرنے ایک بار پھر جنرل باجوہ کے گھر گئے اور ان سے فرمائش کی ہم نے جہانگیر ترین کو ضرور بچانا ہے میں اس کے بغیر حکومت نہیں چلا سوں گا فیض امید کو ایک بار پھر ٹاگٹ دیا گیا لیکن پھر فروری دوزار اٹھارہ میں عمران خان کا بشرا بی بی سے نکاح ہو گیا مارچ میں عمران خان کی جنرل باجوہ سے تیسری ملاقات ہوئی اس میں جہانگیر ترین کا ذکر آیا تو عمران خان نے کہا جنرل صاحب آپ کو اس کو آپ اس کو ابھی رہنے دیں جہانگیر ترین کے بارے میں بات ہو رہی ہے ہم فیوچر میں دیکھیں گے جنرل باجوہ یہ سن کر حیران ہو گئے یہ عمران خان کی طرف سے ان کو پہلا دھچکا تھا اسٹابلشمنٹ نے جہانگیر ترین کو ٹوٹولا تو پتا چلا بشرا بی بی کے سابق خاوند خاور فرید مانکہ کا ایک بھائی ترین صاحب کا پرانا دوست ہے اس نے انہیں بتایا آپ کے گھر جادو ٹونا پہنچ چکا ہے آپ برباد ہو جائیں گے ترین صاحب نے یہ بات عون چودری کو بتا دی عون چودری نے یہ عمران خان کو بتا دیا اور یوں جہانگیر ترین کا پتہ کٹ گیا ترین صاحب اس وقت تک بشرا بی بی سے نہیں ملے تھے ان کی خاتون اول سے پہلی ملاقات اٹھارہ اگس دو ازار اٹھارہ کو ایوان صدر میں وزیر آزم کی حلف برداری کی تقریب میں ہوئی بشرا بی بی نے اس دن سفید عبایا اور سفید نقاب پہن رکھا تھا اور یہ پہلی کتار میں جنرل باجوہ کی بیگم کے ساتھ بیٹھیں تھی وزیر آزم حلف کے بعد فوری طور پر سٹیٹ سے اتر کر اپنی بیگم کے پاس آئے اور انہیں مبارک بات پیش کی بشرا بی 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 بعد عزا جہانگیر ترین کے پاس گئی اور ان سے کہا میں آج سفید لباس اس لئے پہن کر آئی ہوں تاکہ آپ کا یہ شک دور کر سکوں میں جادو گرنی نہیں ہوں یہ سن کر جہانگیر ترین کو محسوس ہوا میں آج سے عمران خان سے فارغ ہو چکا ہوں یہ خدشہ صد ثابت ہوا آنے والے دنوں میں واقعی آن چودری اور جہانگیر ترین دونوں فارغ ہو گئے تھوڑا سا یہاں پہ میں ایک سلاف کروں گا جو چوئی شاہب سے آن چودری ایکچولی اس حلف برداری تقریب سے ایک رات پہلے ہی فارغ ہو چکے تھے اور ان کو بنی گالا خالی کرنے کا کہہ دیا گیا تھا اور یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آج کے بعد آپ بنی گالا میں نظر نائیں تھوڑا سا ایک صرف یہاں پہ ڈیفرنس ہے اسٹیبلش مرنڈ نے عمران خان اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ رات کو دو بجے آن چودری کو میسج آیا تھا عمران خان کا وہ میسج آج بھی آن چودری کے فون میں پڑا ہوا ہے یہ بھی میں خبر دے دوں آپ کو جس کے اندر عمران خان نے کہا تھا کہ بچھرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ تم نے حلف برداری کی تقریب میں نہیں آنا کہ اگر تم آئے تو میں نہیں ہوں گی تو اس لیے تم حلف برداری کی تقریب میں مت آنا اور اس سترہ اگست کو یہ سبکو چوا تھا سترہ اگست پورا دن لگا کے آن چودری نے خود اس حلف برداری کی تقریب کے کارڈز بانٹے تھے اور رات کو اس کو میسج آیا کہ آپ فارغ ہو گئے ہیں اور جب یہ میسج آیا تو آن چودری کے پاس جہانگیر ترین بیٹھے ہوئے تھے یہ میں آپ کو ایڈیشن خبر دے رہا ہوں اسٹابلشمنٹ نے عمران خان کے دور میں جب بھی جہانگیر ترین کو ریلیف تینے کی کوشش کی خان صاحب نے انکار کر دیا میں نے ان واقعات کی تصدیق کے لیے پچیس دسمبر کو جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ترین صاحب نے ان تمام واقعات کی تصدیق کر دی تاہم انہوں نے سردست تاریخیں اور فیصلہ لکھنے اور جسس ساکر نصار سے ملنے والے وکلا کے ناموں کی تصدیق سے معذرت کر لی عمران خان کے پہلے اینارو کے نتیجے میں دو سیاستدانوں کی سیاست تباہ ہو گئی جہانگیر ترین اور حنیف عباسی حنیف عباسی کے خلاف دوزار بارہ میں ایفیڈرین کا کیس بنا یہ عدالتوں میں چلتا رہا عمران خان کو حنیف عباسی کی تقریروں ٹیلویجن شو اچھے نہیں لگتے تھے لیکن دوزار سولہ اور دوزار ستہ کی پٹیشنوں کے بعد یہ تکلیف دشمنی میں بدل گئی آگے اس کے بعد حنیف عباسی کا وہ ذکر کرتے ہیں میں اس کو آگے لے کے جا رہا ہوں آگے جو انٹرسنگ پوائنٹ ہے انہوں نے کہا جنرل باجوہ کا دوسرا اینارو آصف علی زرداری اور ان کے مقدمات کی کراچی شفٹنگ تھا یہ خبر میں آلڑی آپ کو ایک ویلوگ کے اندر دے چکا ہوں کہ پی ڈی ایم کو توڑنے کے لئے کیا پلاننگ ہوئی جب یہ چوئی سال لکھتے ہیں حکومت کے خلاف ستمبر دوزار بیس میں پی ڈی ایم بنی عمران خان اس سے خائف تھے یہ پی ڈی ایم کو کمزور کرنا چاہتے تھے وزیراعظم ہاؤس میں میٹنگ ہوئی جنرل باجوہ اور جنرل فیز بھی اس میٹنگ میں شامل تھے عمران خان نے میٹنگ میں کہا پی ڈی ایم چوروں کا ٹولہ ہے آپ اسے توڑ کیوں نہیں دیتے جنرل فیز نے کہا اس کا ایک ہی حل ہے ہم آصف علی زرداری کے کیس کراچی شفٹ کر دیں یہ اگر اسلام آباد سے کراچی چلے جائیں تو پی ڈی ایم ختم ہو جائے گی عمران خان نے فوراں کہا آپ یہ مقدمے کراچی شفٹ کر دیں اور یوں آصف علی زرداری کو بھی این ار او مل گیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی تیرہ اپریل دوزار اکیس کو پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی یہ خبر میں نے آپ کو کمپلیٹلی اسی طرح ہی بتائی تھی وی لوگ کے اندر یہ تمام واقعہ تاریخی ہیں اور بدقسمتی سے ہماری تاریخ بہت بھیانک ہے ہم اگر ملک کو چلانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی اپنی غلطیوں کا اطراف کر کے اپنا آج ٹھیک کرنا ہوگا تو یہ میں چوئی صاحب جوے چوئی صاحب نے جو پورا کولم لکھا ہے اس کے اندر تفصیل انہیں بتائی ہے کہ کس طرح جنرل باجوہ نے الیجیڈلی این اروز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو دیئے ہیں دوزار سترہ میں اور ساتھ ساتھ پی ڈی ایم توڑنے کے لئے ان کی کیا کاوشیں ہیں اگلی ویڈیو میں دوارہ ملاقات ہوگی نافذ